اور اب آپ کو سیدھا بچھنڈا کے بھاگی واندرگام لے چلتے ہیں جہاں پر اس وقت زی میڈیا سماد آتا روینڈر سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں روینڈر اس وقت کی موجودہ ستی کیا ہے کیونکہ پریوار جو ہے وہ انصاف ملے تک انتم سنسکار نہ کیے جانے کی مانگ کر رہا ہے حالات کیا ہیں ابھی بلکل حالات کے بات کریں تو ابھی فی الحال اسی طرح ہی حالات بنے ہوئے ہیں پریوار کا ابھی بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کی جو آروپی ہیں مکھ آروپی ہیں ان کا نام ایف آئی آر میں درج نہیں کیا جاتا اور تین سو دو کا مقدمہ دائر نہیں کیا جاتا اور تب تک وہ جو ویڈود کمار کی جو لاش کا جو انتم سنسکار نہیں کریں گے فی الحال اگر بات کریں تو فی الحال ابھی بھی پریوار جو پیڑت پروار ہے وہ ابھی بھی اپنی مانگ پر اڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی بائی نیب تب تک وہ جو انتم سنسکار نہیں کریں گے اور تصویر کی بات کریں تو ابھی بھی جو گھر میں پیڑت پروار نے جو ویڈود کمار کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ گھر میں ہی رکھی ہے اور فی الحال جو پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے پولیس کاروائی ضرور کر لیے لیکن رویندر ابھی تک پولیس کے ہاتھ جو ہے آروپی لگے نہیں ابھی تک فرار ہے آخر کیوں ان تک پہنچ نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ گاؤں کی بھی ایک جھٹتا تھا اس میں سوال آ رہا تھا بلکل جس طرح سے جو معاملہ درج کیا گیا ہے معاملہ ان پچھاتے لوگوں کی اوپر کیا گیا ہے پروار کی یہ مانگ ہے کہ وہ جانتے ہیں انہوں نے بیان میں بتایا ہے کہ جو باگی باندر کے جو گاؤں کے سرپچ ہے ان کا جو پیٹا ہے وہ اس پورے معاملے میں انروالف ہے انہوں نے بھی بیان میں درج کروایا لیکن پولیس فی الحال ابھی معاملے میں جو نام نہیں لکھ رہی اسی وجہ سے پروار بھی ابھی تک جو مرتک کا انتہم سنسکار نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں فی الحال پولیس اس پورے معاملے میں کچھ خاص نہیں کر رہی اسی وجہ سے جو تمام جو پروار کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی پختہ کاروائی نہیں کی جائے گی تب تک وہ انتہم سنسکار نہیں کریں گے اور ساتھی ساتھ کوئی راجنیتک رنجش کی بھی بات سامنے آ رہی تھی کی راجنیتک پارٹیاں بھی اس میں انوالف ہے تو کئی نہ کئی بہت سارے اروپ پریوار کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں جی بلکل تو کئی اروپ لگائے جا رہے ہیں اور کچھ اروپ کی تصویریں بھی ہمارے سامنے وہ بھی اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں فلہار روینڈرہ آپ کے اس تمام جان کاری کے لئے بہت بہت شکر